تو کیوں جائے گا اپنا ملک چھوڑ کر کوئی دھکا کھانے کے لیے مار کھانے کے لیے پولیس اور فوجیوں کی جوتیوں کا نشانہ بننے کے لیے اگر آپ ایک مضبوط ملک کے مضبوط پردھان منتری ہیں تو میں امید کرتا ہوں ہمارے ملک کے پردھان منتری جناب شریر نیندر موڈی صاحب کا ایک ویڈیو آیا ہے آپ نے دیکھا ہے ویڈیو دیکھئے پہلے آج ہمارے بچے پڑھنے کے لیے خاص کر کے میڈیکل ایڈیوکیشن کے لیے دنیا کے چھوٹے چھوٹے دیشوں میں جا رہے ہیں وہاں لینگویج بھی پرابلیم ہے پھر بھی جا رہے ہیں دیش کا اربو خربو روپیا باہر جا رہا ہے یہ آسانی کے ساتھ اس ہندوستان جو ایک مضبوط ملک ہے اس مضبوط ملک کے مضبوط پردھان منتری کے مو سے یقیناً آپ کو بھی اچھا نہیں لگا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بچے کیوں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں وہاں حالانکہ لینگویج کا بھی پرابلم ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ محترم نریندر موڈی صاحب نے کہہ دیا ہندوستان میں عموماً ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایک کڑو روپے کمو بیش خرچ کرنے پڑتے ہیں جبکہ یوکرین میں چھ سالہ کورس کے لیے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایم بی بی ایس بننے کے لیے محض بیس سے پچیس لاکھ روپے ہی خرچ کرنے پڑتے ہیں اور ہمارے اس ملک ہندوستان سے اٹھارہ ہزار کمو بیش طلبہ ہر سال ہندوستان چھوڑ کر باہر جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یوکرین جاتے ہیں سہولتیں وہاں حاصل ہیں سہولتیں وہاں میسر ہیں تو وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے ہندوستان میں تعلیمی نظام اس قدر مہنگی ہے جس کا کوئی جواب نہیں آپ اسٹوڈینٹس کو ایڈوکیشن لون دیتے ہیں تو ایڈوکیشنل لون پر بھی آپ سود اور بیاض جوڑتے ہیں انٹریسٹ جوڑتے ہیں حالانکہ اسٹوڈینٹس لون سود اور بیاض سے پاگ ہونا چاہیے نہیں کلم پر پینسل پر کافیوں پر ڈریس پر ہر چیز پر جب آپ جی ایسٹی بٹھائیں گے انٹریسٹ بٹھائیں گے تو طلبہ کیا کریں گے ہندوستان چھوڑ کر جائیں گے محترم نرندر موڈی صاحب کمال تو یہ ہوتا کہ آپ ایسے سیچویشن میں اعلان کرتے اور کہتے کہ دیشواسیوں ہم اب اسے ملک چھوڑ کر باہر جانا نہیں ہوگا جو سہولت ہے وہاں حاصل ہے وہی سہولت ہے آپ کو اس ملک ہندوستان میں ملے گی جب وہ ساری سہولیات آپ یہاں کے باشندوں کو دے دیں گے جو باہر ملکوں میں ہیں تو کیوں جائے گا اپنا ملک چھوڑ کر کوئی دھکا کھانے کے لیے مار کھانے کے لیے پولیس اور فوجیوں کی جوتیوں کا نشانہ بننے کے لیے یہ مجبوری ہے جو ہندوستان چھوڑ کر لوگ باہر تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں کہ وہاں تعلیمی نظام سستی ہے ہمارے یہاں تعلیمی نظام مہنگی ہے اس لیے یہاں سے لوگ جاتے ہیں اس لیے یہاں سے ہمارے ملک کے بھوش دوسرے شہروں میں جا کے آباد ہوتے ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں تعلیمی نظام کو سستی کر دے گی اور یہاں پر ان کو وہ سہولتیں مہیا کرائیں گی جو سہولتیں باہر حاصل ہیں تو میں مانتا ہوں کہ کوئی یہاں سے نہیں جائے گا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہ ان کو وہ ساری سہولتیں یہیں میسر ہو جائیں گی جو باہر حاصل ہیں نیندر موڈی صاحب اس لیے ہمارے ملک کے بچے باہر جاتے ہیں کہ کہاں ایک کروڑ اور کہاں بیس سے پچیس لاغ روپے ڈیفرینس آپ کو خود پتا ہے کہ بیس پچیس اور ایک کروڑ میں کتنا فرق ہے اس لیے ہمارے بچے جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سرکار یہ فیصلہ کرے گی کہ تعلیمی نظام کو سستی کیا جائے اور اسٹوڈنس کے تعلق سے جتنی بھی سہولیات ہیں سب کو ٹیکس فری کیا جائے گا جی ایش ٹی فری کیا جائے گا اور اسٹوڈنس لاؤن کو سود اور بیاد سے پاک کیا جائے گا یہی ہم امید کرتے ہیں آپ سے اگر آپ ایک مضبوط ملک کے مضبوط پردھان منتری ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اعلان کرنا چاہیے کہ یوکرین میں یا دوسرے ملکوں میں جو سہولتیں حاصل ہیں وہ سہولتیں ہندوستان میں بھی طلبہ کو حاصل رہے گی یہی امید کے ساتھ